پیدائش جس کو آج کی اسطلاح میں عید ملاد النبی کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں چودہ آگست کو یوم آزادی مناتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا آپ کی یاد ہے جس کو منانے کے لیے کوئی تقریب منقل کی جائے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم عید ملاد النبی نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کانعات کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موعود فرمایا اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے جس میں آپ کا شیف لائے لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانسار صحابے کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ پیروی کریں آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالتر ہے اور حضرت صحابے کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اب نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ مذہبی تقریب کے طور پر منائی جائے مذہبی عید کے طور پر عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سوائے کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدلہ اس لیے ہمارے اکابر علماء اکرام نے اس بنانے کا احتمام نہیں کیا یہ دینی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ملکی تقریب ہے اور ملک کی آزادی کے طور پر اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منائے جاتا ہے کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بناتا اس کو مذہب کا جل سمجھ کر نہیں بناتا بلکہ ایک ملکی تقریب ہے ایک ملک کے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک حمدی کے طور پر بناتے ہیں بدعا اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں دینی عید نہیں دینی مذہب نہیں دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں لہٰذا یہ ایک ملکی تقریب ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے کوئی دین کی تقریب نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں آتا فرمائی تھی اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ملکی تقریب ہے لہٰذا اس کے کسی حکومت سے کسی سیاست سے بھی آئے بددین حکمران بھی آئے اور ایسے حکمران بھی آئے جن سے ہمیں اختلاف رہا لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے یا کسی ناپسند حکمران کی وجہ سے یوم آزادی کو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ چونکہ حکمران ہماری مرضی کا نہیں ہے لہذا ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے بلکہ یہ ایک ملکی تقریب ہمارے اقابر نے قربانیہ دی ہیں جس کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی خون کا نظرانہ پیش کیا ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا بڑی درست بات فرمائی کہ ریاست اور چیز ہے حکومت اور چیز ہے ریاست ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس ریاست کے حصول کی خوشی ہر حال میں ہے چاہے ہمارے حالات کتنے ہی خراب جو نہ ہو جائیں لہذا عالم اسلام کے لیے اس وقت باوجودے کہ مولانا عزیز الرحمن صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے ایک معادلہ ناکام ملک ہو جیسے اس کا جو اصل مقصد زندگی ہے وہ بالکل پورا نہ ہوا ہو اور جیسے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں بے شک بہت اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ منزل بے شک ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی موجودہ حالات میں بھی دوسرے تمام اسلامی ممالک سے ہزار درجہ بے کر ہزار درجہ بہترین